ایٹی سی کا سولہ شرپسندوں کو ملٹری ایکٹ کے تحت کاروائی کے لیے کمانڈنگ افسر کے حوالے کرنے کا حکم شرپسندوں پر جنہ ہاؤس پہ جلاو گھیراو اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج ہے جن ملزمان کو کمانڈنگ افسر کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا ان میں سابق ایم پی اے میاں اکرم عثمان سمیت سولہ ملزمان شامل ہیں عدالت نے کہا کمانڈنگ افسر کے مطابق ملزمان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن تھری سیون اور نائن کے تحت قصور وار پائے گئے ہیں ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ ایک سو باون کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے پروسیکیوشن نے کمانڈر کی درخواست پر اعتراض نہیں کیا سپرنٹینڈنٹ کیاپ جیل سولہ ملزمان کو کاروائی کے لیے کمانڈر افسر کے حوالے کر دے